ویلکم ڈو آر چینل فینٹسی فورچون ڈوڑیے گا سرچ کر کے مجھوڑنا کیونکہ فیک چلز کافی سارے ہماری نام کے ریگولر ویڈیوز آپ کے لئے آ رہی ہیں سو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبا دیجئے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی تو بات کرتے ہیں ویڈیو کی سو ایچ پی سی سٹیڈیم درمشالائی میچ کھیلا جائے گا اب دیکھو کافی ٹائم باد یہاں میچ ہو رہا ہے اور ODI میچیں جلدی سے یہاں پر ہوتے نہیں ہیں چار میچیں دکھے لے گئے ہیں جس میں چیزنگ ٹیم کو کلیر ایڈوانٹیج رہا ہے تین بار چیزنگ ٹیم جیتی ہے ریوریج فرسٹرینگ کا جو سپور ہے وہ دو سو چودہ ہے اب یہاں پر جو ہے نا کیونکہ یہ میچ صوبے ہے لائک ساڑے دس بجے تو سٹارٹنگ میں نا ارلی سویں مل سکتی ہے فاس بولرز کو نا تھوڑی مدد مل سکتی ہے تو جس ٹیم کی پہلے بولنگ آتی ہے اس کے فاس بولرز سٹارٹنگ میں وکٹس نکال سکتے ہیں اس چیز کا ذیان لگنا ہے پھر بھی مجھے لگتا ہے دونوں ٹیم کیونکہ ٹھیک ہیں تو ایکسپیک کرتے ہیں کہ دو سو ساٹھ دو سو پیسٹھ کا سکور بننا چھی جو بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں بات کریں ہیڈ ٹو ایڈ میں چھے مات جو ہے وہ بغلہ دیش نے جیتے ہیں نو میچ بنگلہ دیش نے جیتے ہیں اور چھے مات جو ہیں وہ افغانستان نے جیتے ہیں دونوں ٹیم کی پلینگ ایلیون کی بات کریں سو یہاں پر جو ہے بنگلہ دیش کی طرف سے تنزین حسن اوپن کریں گے لٹنداز کے طرف شانتوں ہیں شاکر بل حسن ہیں ہردویں ہیں مشفق الرحیم ہیں محمود اللہ ہیں میندی حسن ہیں تسکن مشفق الرحمان اور یہاں پر شریف الاسلام آپ کو کھیلتوئے نظر آ جائیں گے وہی اگر ہم بات کریں افغانستان کی سو افغانستان کی طرف سے گرباز اوپن کریں گے زادران کے ساتھ رحمت شاہ ہیں شہیدی ہیں زادران ہیں محمد نبی یہاں پر راشد خان عمرزائی فاروقی مجیب اور یہاں پر نبی نولک آپ کو کھیلتوئے نظر آ جائیں گے اس مجھ میں ہونے والا ہے پچاس ہزار روپے کا فری گیووے ڈیلی فری گیووے ہو رہے ہیں ویجن الیون پر اور جی ایس ٹی بھی نہیں لگ رہی ہے سو اگر آپ کے بعد ویجن الیون اپ نہیں ہے سو ڈاؤن لوڈ کر لو لنک ڈسکرپشن مل جائے گا فورچون ریفر کوڈ ہے فورٹی یو اینی اس کے تو ڈاؤن لوڈ کر لینا آپ کو بونس بھی مل جائے گا بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے تنزین ازن اوپن کریں گے یہاں پر لیٹن داس کے ساتھ تنزین ازن کی بات کریں ریسیت فارم کچھ خاص نہیں ہے ایمپورٹنٹ رول رہے گا کہ آپ کون سا وکٹ کیپر لیتے ہیں لٹن داس کی فارم بہت اچھی نہیں ہے لیکن لاسٹ ماچ میں ایک سرٹ کی پاری ہے اس سے پہلے چار ماچ فلاپ ہیں بٹ پھر بھی یہ کھلاڑی ڈیسنٹ ہے لیکن فاسٹ بول رہا ہے یہاں پر اس ٹیم کی پہلے بیٹنگ آتی ہے یعنی کہ افغانستان کی بولنگ آتی ہے پھر اس کی رہیں گے ادبائیز آپ انہیں رکھ سکتے ہیں شاند تو اس ٹیم سے جو ایمپورٹنٹ رہیں گے شاند تو بڑیہ کھلاڑی ہے اچھی فارم میں چل رہا ہے لگاتار پچھلے تین ماچ مچ کی اتتر ایک سو چار ناسی تو لگاتار رن کر رہا ہے شاند تو تو ایمپورٹنٹ رہے گا یہ کھلاڑی اور میں اپنی ٹیم میں رکھوں گا گرانڈ لیگ میں آپ چھائنے کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں شاکر بولہ سن سمال لیگ میں کپٹن وائز کپٹن کی چوائس رہتے ہیں دس اوور کرتے ہیں پلس آپ کو بیٹنگ سے کریں گے پر فارم تو یہاں پر کپٹن وائز کپٹن کی چوائس رہیں گے پھر دو ہی ہے پلینر اچھا ہے اچھا ٹیلنٹ ہے اور جو ہے فارم جو ہے ڈیسنٹ ہے پانچ میں سے دو ماچ پہ پچاس ہے اس کی لادی کی اچھا کر سکتا ہے رسک لینا چاہتے ہو تو ہی لینا ہے رسکی ضرور رہیں گے پھر آئیں گے رہیم رہیم میں ایک جو ہے آپ کے لئے ڈیفرینشل پک بن سکتی ہے کیونکہ کم لوگ ٹرائے کریں گے لیکن ریسنٹ فارم دیکھیں نا پیٹس اٹھارہ انہتیس چونسٹ پچیس تو ہے یعنی کہ آپ کو تیس پیٹس پوائنٹ بیٹنگ سے دے دیتے ہیں دو چار کیچ پکڑ لیں گے تو آپ کو پچاس پچپن پوائنٹ دے دیتا ہے یہ کھلاڑی اور ایمپورٹنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے ڈیفرینشل پک بن سکتی ہے سمال لیگ میں اس کا دھیان رکھنا ہے محمد اللہ کم باک کر رہے ہیں اور یہ کھلاڑی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ ریسنٹ فارم بھی ان کی اچھی ہے اور یہ کم باک کر رہے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں بیٹنگ بولنگ دونوں سے کونٹریبیوشن یہ کھلاڑی دے سکتا ہے یہ ہے کہ بیٹنگ کافی نیچے کرتے ہیں اس کا ایک concern ہے بہت اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو یہ پلیئر کافی ایکسپیجنسٹ ہے اور ورلڈ کپ میں اچھا کر سکتا ہے مہندی حسن میراج امپورٹنٹ رہیں گے ریسنٹ فارم بیٹنگ سے کافی شاندار چل رہی ہے تو یہ بیٹنگ سے اچھا کر سکتے ہیں پلس آپ کو 6-7 over بھی کر کے دیتے ہیں تو ایک اچھی پک بن جاتے ہیں سمال لیگ میں آپ چاہیں تو وائس کیپٹرم بھی ٹرائق کر سکتے ہیں پھر آئیں گے تسکین احمد مجھے امیز ہے تسکین احمد سے اس معچ میں اچھا کرنے کی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں minimum دو وکٹ تسکین احمد سے سپیشلی اگر پہلے بولنگ آتی ہے تو امپورٹنٹ رہیں گے تسکین احمد میری ٹیم میں رہیں گے پھر آئیں گے ریسنٹ ٹائم میں نا فارم ٹھیک ہے بہت ریسنٹ ٹائم میں مذہب کی لائک پچھلی ایک دیٹر سال ہے بہت زیادہ اپنے دن پر نکال سکتے ہیں تو بولنگ فرس کرتے ہوئے آپ انہیں ٹرائق کر سکتے ہیں شریفول اسلام سیلیکشن کم ہوگا لیکن وکٹس نکالتے ہیں اور میں ان کو اپنی ٹیم میں ٹرائق کروں گا اگر ان کی ٹیم یہاں پر منگلہ دیش کی پہلے بولنگ آتی ہے تو ہم شریفول اسلام کو اپنی ٹیم میں رکھ سکتے ہیں ڈیتھ بولنگ کی بات کریں رحمان ہیں اور احمد ہیں ایمپورٹن پیر کی بات کریں لٹن داس ہیں شانتو ہے رحیم ہے شاکب ہے یہاں پر مہندی حسن ہے اور تسکیر احمد یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے اس ٹیم سے بات کر لیتے ہیں افغانستان کی اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے لابا فلاپ ہے اور فاسٹ وولرز کو مجھے لیکن یہ کھلاری کو ڈراؤپ کرنا رسک ہے کیونکہ یہ آتے ہی پٹائی کرتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا وکٹ کیپنگ سیکشن میں جس نے وکٹ کیپنگ سائی سیلیکٹ کیا وکٹ کیپر سائی سیلیکٹ کیا اس کا کافی جو ہے ویننگ چانسز بڑھ جائیں گے تو گرباز ایک سیف پک ہے بٹ رہیم اور لٹن داس پی ٹھیک ہے اگر پہلے ایک بار کو ڈراؤپ کرنے کا اگر سوچ رہے ہو تو کس کیس میں کر سکتے ہیں کہ اگر اس ٹیم کے پہلے افغانستان کے پہلے بیٹنگ آتی ہے اس کیس میں سیکنڈ انگز میں تو گرباز کو لے کے رکھ لینا ہے اب بات کرتے ہیں زادران بڑی ایننگ کھیلتا ہے سو ایمپورٹنٹ رہیں گے گرینڈ لیگ کے لئے آپ کے لئے کیپٹن کی چوئیس رہیں گے پھر آئیں گے رحمت شاہ پینتالیس تیتیس زیرو زیرو دو لیکن پیئر ایسا ہے جو بڑی ایننگ کھیل سکتا ہے ہی گے نا تو ایک آپ کے لئے ڈیفرینشل پک ثابت ہو سکتے ہیں سیلیکشن ان کا کم ہے لیکن یہ اپنا کام آپ کو کرس کے دے سکتے ہیں شہیدی کا یہ کھلاڑی بھی اگر آپ دیں گے فارم ٹھیک ہے انسا ٹکی آون تیرہ پندرہ دیرو آج کے دو مائچ میں اچھا اس سے پہلے اتنا خاص نہیں ہے head to head میں جو ہے 28 کا ایوریج ہے اس کھلاڑی کا captain ایٹیم کا middle order میں آکے انسا ٹیس ٹھائیس مچاسرن کی پاری کھیل کر دے سکتا ہے ناجیبولا زہادرہ انکو grand league میں ریکمنٹ کرنوں گا نہ فارم اتنی اچھی اور t20 کا زیادہ اچھا player ہے موم مندہ بھی important رہیں گے کیونکہ all rounder performer head captain وائز captain کی small league میں choice رہیں گے head to head میں بھی 15 match میں 27212 run راشد خان راشد خان تو کسی بھی match میں important رہتے ہیں پلس کیونکہ one day match ہے تو batting میں آنے کے chance رہتے ہیں اس خلاڑی کے so captain وائز captain کی small league کے لئے اچھی choice رہیں گے پھر لیکن ان کے over confirm نہیں رہے کتنے over کریں گے 5 سے 6 over آپ کر لیتے ہیں تو grand league میں try کر سکتے ہیں فیضال اکھاروکی selection کم ہوگا لیکن HPCM میں ایک سے دو وکیٹ ادھر سے تسکین احمد سے ادھر سے اپر فیضال اکھاروکی 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 دونوں دونوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر افغانستان کی پہلے bowling آتی ہے تو نبی نو لکھ اچھا تی ٹوئنٹی کا بولر ہے ڈیس میں بولنگ کرتے ہیں ونڈے سے 24 سال سنیاس لینے جا رہے ہیں کیونکہ تی ٹوئنٹی زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں ونڈے شاکب اور راشد خان کافی اچھے option ہے یہاں پر مہندی حسن اور محمد نبی بھی اچھے option ہے Grand league میں آئیز آدھران گرباز تسکین احمد اور رحمت شاہ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں چلیئے آپ create کرتے ہیں اپنے small league کو Grand league ہے گرباز ہے گرباز ہے یہاں سنتو اور آئیز آدھران کافی امپورٹنٹ دونوں کو میرے پی ٹیم میں رکھا ہے ناچیب اللہ زادران کو Grand league رحمت شاہ شہیدی کو لے سکتے ہیں محمد اللہ کو میٹ رایا کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں آر راؤنڈ سکتے ہیں شاکر کو لیا نبی کو لیا نبی رکھا شاہید سکتے ہیں رہم شاہید 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 جو میں نے راشد کو کیا ہے آپ چاہئے تو محمد نبی کو بھی کپٹن وائس کپٹن کر سکتے ہیں مہندی حضر کو بھی کپٹن وائس کپٹن کر سکتے ہیں دو ٹیم گران لیگ کی کریئے ہیں ٹیم بن کی بات کریں شاکر کو کپٹن کر کے ہم نے نبی کو کپٹن کیا ہے اور پانچ بولے اس والے کمبینیشن میں کلائے ہیں ٹیم کی بات کریں تو راشد کو کپٹن کر کے آئیزاد ران کو کپٹن کیا ہوا ہے تو یہ بن جاتا ہے دوسرا کمبینیشن آپ اسی طریقے سے ملٹیپل کمبینیشن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے پسند آئیے لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کے اس آپ سے بیس چوائس کپٹن وائس کپٹن کون ہونے والی ہے ساتھ کے ساتھ یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے جیسے ویڈیو آئے گی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی جیسے ویڈیو آئے گی